الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادمعین و بعد وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس مفطید فهم یوزعون اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جن و انس اور پرندوں میں سے سب جمع کر دیئے گئے اور ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے جو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور ایسی بادشاہت کی انسان جنات چرندے پرندے ان تمام کی زبان سمجھتے اور ان تمام پر ان کی حکمرانی تھی تو کرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے سارے لشکر کو جمع کر دیا اللہ سے وہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے ایسا ملک دے جو میرے باغ کسی کے لئے مناسب نہ ہویا وہ میرے اس درجے کا کوئی نہ ہویا یعنی ایسا ملک اور ایسی بادشاہت دے جو اب تک کسی کو نہ ملی ہو تو اللہ نے ان کے لئے سارے لشکروں کو جمع کر دیا جنات انسان اور پرندے یہ سب ان کے لشکر میں شامل تھے اور اس کے علاوہ جتنے حیوانات تھے وہ سب ان کی فوج میں شامل تھے پرندوں کو وہ اپنی فوج میں اور لشکر میں استعمال کرتے تھے اس میں ان کے لئے ایک مسئلہ دیئے تھی کہ کہیں جاتے تو پرندے اوپر سے سایا کر دیتے جیسے دھوپ میں چلنا ہے تو اب پرندوں کا جو لشکر ہے دس بیس ہزار پچیز ہزار پرندے اوپر اگر اڑیں تو نیچے چلنے والے لوگوں کو دھوپ نہیں لگے گی تو یہ ان کی یہ فوج اس طرح سے ان کے کام آتی ان کی حفاظت کرتی تھی فہم یو زعون اور پھر ان کی درجہ بندی کر دی جاتی تھی جیسے زیادہ فوجی ہیں تو بکھر گئے تو ان کو درجہ بندی کر کے سٹ کر دیا گیا اسی لئے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں اور اس آیت میں ایک بڑی پیاری چیز ملتی ہے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو تو اس کی درجہ بندی کرے اس کا ٹائم ٹیبل بنائے اس کا شیڑول بنائے اس کا چارٹ بنائے لوگوں کی تباہی یا بربادی کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمت ملتی ہے تو کچھ دھیان نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں گے فوج تھی ان کے پاس اس کی درجہ بندی کرتے تھے اس کو ترتیب دیتے تھے اور یہی مطلوب ہے کہ انسان اپنے ٹائم کو سٹ کرے کہ کب مجھے کیا پڑھنا ہے کتاب پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے اخبار پڑھنا ہے واتساپ فیس بک جو چیز کچھ چیزیں حلکی حصت ہی جس میں دماغ کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا کوئی بھی جب بھی چاہے پڑھیں لیکن کتاب پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں یا کورس کی کتاب پڑھنے میں دماغ لگتا ہے جور لگتا ہے تو ٹائم ٹیبل بنا لے آدمی اور ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے اپنے وقت کا استعمال کرے پڑھائی کا سونے کا کھانے کا اب بڑی بڑی پوری دنیا پر حکومت تھی انسان جنات سارے چرندے پرندے سب ان کی سلطنت میں تھے کیسے سب کو مرتب کیا ایسا نہیں کہ پریشان ہو گئے کہ جنوروں کو دیکھو کہ انسانوں کو جناتوں کو جب چیز سٹ رہتی ہے مرتب رہتی ہے تو چاہے جتنی بڑی تعداد ہو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی خسن ترتیب کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو کسی کو بڑی ذمہ داری دی جائے تو جتنا زیادہ وہ مرتب ہوگا شیڈول اور چارٹ کا پابند ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا اشوائی علیہ ٹب ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ نے سارے لشکر ان کے سامنے حاضر کر دیئے اور ان کے لشکر کی تین قسمیں تھی انسان جنات اور پرندے پرندے الگ مخلوق ہیں انسان الگ ہے جنات الگ ہیں اور تینوں سے جہاں جس کی ضرورت پڑتی اس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے اس کو اس کے کام میں لگاتے یا اس کی خدمات لیتے تھے اس آج سے تو تیسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جس صلاحیت کا مالک ہے اس کو وہاں رکھا جائے پرندوں کی کیا صلاحیت ہے انسانوں کی جناتوں کی انسانوں میں کون کس صلاحیت کا مالک ہے اس کو وہاں رکھا جائے اور اس کے بعد لشکر میں فوج میں اچھی صلاحیت کے لوگ آگے بھی رہتے ہیں کچھ ایک دم پیچھے رہتے ہیں تاکہ کوئی کمزور ہو ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کریں اس کی رہنمائی کریں اللہ کی فوج اللہ کا لشکر ہے اور اللہ کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے جیسے کرونا وائرس جو ہے اس کو علماء نے کہا جندم من جنود اللہ یہ وائرس اللہ کا لشکر ہے اللہ کی فوج ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ وائرس ہے یہ ایک مخلوق ہے کرونا نام کی کیڑے مکوڑے کی اللہ اس کا خالق ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں اس سے لڑائی لڑنی ہے جنگ جیتنی ہے کرونا سے ہم جیت جائیں گے کوئی نہیں جیت پائے کیسے پھال تو چیز نہیں کرونا ایک بیماری ہے اس بیماری کا یا تو علاج کرے آدمی یا احتیاطی تدویر اپنا ہے اور پھر سب سے بڑی چیز کی اللہ سے مدد مانگیں نمبر ایک اللہ سے مدد مانگیں وہی بیماری دینے والا وہی شفا دینے والا ہے نمبر دو بیماری کا علاج دریافت کیا جائے نمبر تین بیماری کا جو احتیاط ہے الوقایت خیر من العلاج عربی میں کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے آدمی پرہیز کرے علاج کرے اللہ سے مدد مانگیں یہ تین صورتیں ہیں اس سے لڑنا اس سے جیت جانا یہ سب حالتو چیزیں فضول ہیں یہ سب جن کو عقائد کا علم نہیں اللہ کی قوت کا علم نہیں اس طرح کی چیزیں شوزل میڈیا پر آتی ہیں ورنہ یہ اللہ کی فوج اللہ کا لشکر ہے اس سے کوئی جیت نہیں سکتا اللہ کا عذاب اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہم مرفعن الوبا والبلا اے اللہ تو اس وبا کو اس مسئیبت کو ہم سے دور کر دے اور وقت کی ترتیب کب کیا کرنا ہے سونا ہے جاگنا ہے باہر نکلنا ہے تو یہ وقت کی ترتیب بھی احتیاطی تدبیر ہے اس کو اپنانا چاہیے قانون بنایا حکومتوں نے لاغ ڈاؤن کا اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم سے نکلنا ہے اتنے ٹائم کے بعد نہیں باہر نکلنا ہے ان قوانین کی پابندی کرنے چاہیے یہ قوانین احتیاطی تدبیر میں آتے ہیں اور اس سے اوپر ہے علاج تو علاج ابھی نہیں دریافت ہوا اور سب سے بڑی چیز ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرے چوتھی چیز کی وقت کی پابندی وقت کی صحیح ترتیب کرے پورا ملک سبھالنا یہ بہت بڑا کام نہیں ہے پوری دنیا کی حکمرانی اس میں بھی انسان جنات اور سارے جانور پرندوں کی حکمرانی سب کو لے کر چلتے سے سلیمان اسلام یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی تو کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو اللہ کے انبیاء یا رسولوں کی جو زندگی ہے اس کو جاننا اور پہنا یہ بھی ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور جو سلیمان اسلام کی امتیازی حکمرانی دنیا میں تھی اس کے بارے میں وہ اللہ سے دعا کرتی کہ اس سے ہمیں دنیا کے سسٹم اور نظام کو اللہ کی عبادت تعلق باللہ کے ساتھ کیسے انہوں نے زندگی گداری ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین